بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اتر جائیں گے ٹھیک ہے نیل لے کے پکھے اتر جائیں اتر گئے ہے اور میں پانے کے کنارے کھڑا ہوں مریم کبیس کے ساتھ ہی کہیں دیکھ رہے ہیں مرحوم مرزا جمعت المبارک جیبر ایدوار موٹر سائیکل بھی دیکھا کچھ لوگ دواد کے ساتھ حد قدر رہے ہیں ان کے لئے ہاف لیٹر پانی کی بوتلیں ہو کر دے رہا ہوں بالی یہاں کہ یہ ہے مریم کہاں ادھر بروج منگل ہے ستارہ بروج منگل رازدہ کے مرحوم سہر کو دیکھا اور پانے مرلک مکان مریم نواز کو دیکھا تو اس کی طبیعت کے بارے میں جارہ محسوس ہوا تو اس ٹیم میں دیکھو دو مہنے پہلے دو مہنے پہلے آپ نے مریم نواز کو دیکھا تک ان کی طبیعت کو ابھی ان کو کوئی بیماری ہے جس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی وہ باہر بھی گئی ہوئی ہیں باہر گئی ہوئے جنبتہ اصل میں بیماری بیٹا بس یہ اللہ تعالی رحمت کرے اللہ تعالی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کسی کے عمالوں کی سجا اس کو دی جائے اللہ رحم کرے کرم کرے کیونکو رحیم اور کریم ہے تو جہاں بتا ہم بھی بندے بشرا ہمارے سے بیٹا سو گلپی بتائیوں ہوتی ہیں ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں بلکل لیکن بارال یہ ہمیں فکر ہے کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے صرف المخلقات میں سے ہیں بلکل بے شک تو بہرال اللہ برطالہ جو ہےنا وہ تو میں نے آپ کو دکھایا کہ دو مہینے پہلے ان کی جو ہےنا پکھے اتر جائیں گے یعنی جو ہےنا حالات خراب ہیں ان کے اور زرداری صاحب واپس آئے نہیں آئے زرداری صاحب کی ٹار پر سکچر ہے ان کی ٹار جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے دبائی میں ہے وہ ہی پہلے تو صرف پیر کا بتایا تھا اب میں نے سنا ہے پڑھا ہے کہ ان کی چار جگہ سے ٹار ٹوٹی سکچر ہے اب ان کو ٹائم لگے گا اللہ اللہ خیر کر گا جب تک نہیں حکومت جاتی اس ٹیم تک نہیں آتے جب تک حکومت نہیں جاتی زرداری صاحب نہیں آتے زرداری صاحب واپس آئیں گے تو حکومت چاہے گی جی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ان کے وہاں رہنے سے ہی بتی ہوئی ہے بہرالہ اللہ اللہ مطلب ہے اس ملک کے خیر کریں بیٹا جی اور بیٹا جی وہ جو انہوں نے نکال دیا تو ٹھیک ہے انہوں کی اگر وہ حق پہ ہے اگر حق پہ نہیں ہے تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے چاہے کوئی بھی چاہے میرا بیٹا بھی کیوں نہ ہو تو باقی جو ہے نا بیٹا جی حالات ملک کے بلکل تبدیلی کی طرف ہے ہے اور ہے کیونکہ میں نے آپ کو شاید آپ کو کہا تھا یا کسی اور بچے وہ کہا ہوگا کہ مطلب وہ امریکہ کے ایلیکٹنوں کے بارے میں اس نے پوچھا تھا ایلیکٹنوں سے گلیوال 15-20 دن پہلے میندہ پہلے تو میں نے کہا بھی دیکھو بیٹا میرے کو ان کے نام نوم تو نہیں آتے اب تو بلکہ وہ کیا ٹرمپ کا نام تھوڑا سا آئی گیا ہے ٹرمپ ٹرمپ کا نام تھوڑا سا آگیا ورنہ پہلے تو ان کا کسی کا نام نہیں میرے کو آتا تھا اس سے پہلے بارے کہ آج بین کیا نام تھا جب آئیڈن آہ جب آئیڈن تھا تو بہرحال میں نے کہا بھی ان کا تختہ پل جائے گا یہ نہیں پتا بھی کیا ہے لیکن جو پہلے حکمرانہ وہ نہیں ہوں گے دوسرے ہاتھ ہیں نہیں آئے اور یہ ہی اس وقت میں نے کہا دے گا جب ان کے حالات بدلیں گے تو پاکستان کے بھی حالات بدل جائے گے مطلب ان کے ساتھ پاکستان کے بھی حالات بدل جائے گے ہاں ہاں کیونکہ بیٹا جی جی بتائے دیکھو کچھ بھی ہو وہ آخر کا جگہ تو ہے نا پوری دنیا کا جگہ تو ہے نا بدماج تو ہے نا بلکل اور وہ اس کے ساتھ حالات کا کافی فرق ہوتا ہے موسم کے ساتھ حالات کا بڑا فرق ہوتا ہے بلکل اور یہ جو سموگ اور یہ جو چیزے ہیں یہ سب کچھ ہمارے اپنے عمالوں کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں جو بندے بشر ہیں اور بندے بشر بھی وہ ہے جو یہوز و نسارہ میں سے ہے ٹھیک ہے نہیں جو یعنی سمجھو نہ دین اور اسلام کے مخالف رہے ہیں پہلے سے اور یہ آج سے نہیں روایت ہے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودہ نے ڈالی ہوئی ہے تو اس وقت سے اس نے کہا تھا وہاں پہ جب پوچھا جارہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی دستار بندی ہو رہی تھی تو وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ بتائے کہ مطلب جب آنے وارے وقت میں یوسفی کالوائیں گے لوگ اس نے کہا نہیں یوسفی نہیں یہودی کالوائیں یہودہ نے اماغ گئی تھی تو وہاں سے چلی آ رہی ہے اس کے بعد پھر بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسے درم ہوئے ہیں تو جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئے اور حضرت سلمان کے ساتھ بھی ہوئے اور دوسرے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے سب کے ساتھ درم ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے بیٹا جی اب جب ہم لوگ یہودیوں کو مانیں گے تو پھر ہمارے عمال کی تو ویسے ہی ہوتے ہیں میں جا آپ نے چھپی چھپی باتوں میں بڑی باتیں کی ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ حکومت تب تک ہے جب تک زرداری صاحب باہر ہے بالکل جب وہ آئیں گے تو حکومت آ رہا رہتی ہوئی نظر نہیں آگی بالکل اسی طرح آپ نے کہا کہ عمران خان کی کال کامیاب ہوگی اس پر لوگ وہ کامیاب ہوگی کال کامیاب ہوگی دوسری آپ نے کہا کہ تختہ تو پلٹے گا اگر امریکہ کا پلٹ ہے بات کروں ایک صاحب بھی ہے پاکستان کے میجم سیٹھی نام سنا ہی ہوگا میجم سیٹھی نام سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جہاز میں بٹھا کے زبردستی سعودیہ بھیگ لیا جائے گا ایسی بات میں اس کو زبردستی اس کے پیر پھکڑے جائے گا پھر اس کو باہر لکھا جائے گا مطلب آپ سیٹھی صاحب کو چیلنگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے پیر پھکڑے جائے گا میں سیٹھی کا کوئی مطلب میرا تعلق نہیں ہے نظم سیٹھی وہی تو نہیں جو پی سی بی کا چیر میں نے بڑیاں سی ہی تو پنجاب درہ وزیلی اللہ بڑیاں سی جنہوں نے کہا کہ عمران خان نے پینٹی پینچن لائے بل یہ تو میرے کو نہیں پتا ہے نام ہے نظم سیٹھی کا نام ضرور سونا ہوا لیکن میں سے ایک تو نظم سیٹھی چڑیا والا ہوتا ہے وہی چڑیا والا جو اس میں سپورٹس بورڈ کا چیرمن ہے بلکل وہی جس کی چیئی خبریں لاتی ہے ہاں 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 وہ جو اینا بیٹا جنہوں نے اس کی کوئی ایسی بڑی خاص بات نہیں ہے وہ کہی دفعہ تیرا بگل جاتا ہے اس کو آج نوڑ لیوارے پھر بلائے تو پھر غدر چلا جائے جانے کے لئے بھی جانا بیٹھا ہوئے ہاں بیٹھا ہوئے اور وہ اسی میں جب ایسی باتیں کر رہا ویسے اس کو باہر کہیں نہیں بیجھے جائے گا انشاءاللہ اللہ جی انشاءاللہ اللہ جی اس کو ترلے کر کے باہر نکالیں گے میں آج سے دو ڈھائی مینے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا وزیراعظم بنے گا مطلب آپ کہہ رہے گا مراد خان پاکستان کا دوسری مرکبہ وزیراعظم بنے گا وزیراعظم بنے گا اس کی قسمت میں یہ ہے یہ دیکھا ہوا بیٹھے جی جو میرے کو اللہ نے بتا رہا ہوں میں اپنے طرف سے کچھ میں نہیں پیدا میں نہیں پیدا آپ نے سویزرل آگیا ہے بلکل بلکل میں تو اپنا یہی آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اسی دنیا پہ بلکل لیکن باہر میں دیکھا ہے کہ وہ وزیراعظم بنے گا بنے گا اگر بات کریں میاں صاحب چلے گا ہے لندن وہاں پہ لوگ انہیں برا بلا بھی کہتے ہیں میاں صاحب نے شکوہ بھی کیا ہے تو تو سویزرلینڈ آتا سویزرلینڈ سے پہ لندن آگئے مریم کے ساتھ ہیں مریم میں واپس آگئی مریم ابھی بھائی ہے ان کی برماری کی تشکیث نہیں ہو سویزرلینڈ نہیں کبھی وہ لندن کبھی سویزرلینڈ لیکن جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کو نعرے کرتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے باگتے ہیں میاں صاحب نے یہ کہا ہے یہ تو حتیقت ہے بیٹا جی اس میں کوئی سخ نہیں ہے نا کیونکہ لوگوں کی آواز جو ہوتی ہے وہ نکارہ خدا یعنی اللہ کی آواز ہوتی ہے اور جس کو اللہ کی عوام اچھا نہ سمجھے پھر اس بندے کا کردار تو وہ خود ہی سمجھتا ہے جو کس کی ہے نہیں تو جو اب بچارے یہ نون لیگ والے ہیں یہ تو پھر موچ پاتے پھیریں گے کوئی خواجہ آسف بھی باہر جاتا ہے ان کو بھی لوگ برا بلا کہتے ہیں آوازیں کستے ہیں تو پھر یہ وہاں پرچے درج کروانا چاہتے ہیں لیکن وہاں کا قانون ہے کہ گالیوں پر پرچہ نہیں کٹتا پاکستان میں تو کٹ جاتا ہے آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن وہاں کا قانون ہے کہ گالی پر پرچہ نہیں کٹے گا تو مطلب ان کے لئے تو بہت حالات خراب ہوتے جائیں گے باہر جوان بھی جائیں گے وہ تو وہاں پہ پیچھے دو سال پہے تو وہاں اس کو نواز کے اندر ایر کی نواز کے اندر لوگوں نے کہا چھوٹ 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 اور وہ ایر کی نواز چھوٹ کے چلے گا مطلب ان کے لئے نوازیں پڑھنا مشکل ہو جائیں گے بڑی مشکل ہو گئی ہے جو سال بات پڑھی جاتی ہے بلکن جو سال بات ابھی بھی مشکل ہم تروں کہ یہ ہی جاج بتائے ہم یہ تو نہیں کہتے ہمیں کوئی گھوچی تو نہیں اس بات کی کو انہوں نے ساڑھا جاتی توڑ تو یہ کوش نہیں بکارا لیکن ساڑھے ملک کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے بلکن کیونکہ ہمارے ملک انہوں نے اس دہانے پر پچا دیا ہے کہ اس ملک کی کرنسی کو اس ملک کے عوام کو اس ملک کے پاسبورڈ کو کوئی بندہ دیکھنا سند نہیں کرتا ہے باہر کا جس میں بھی موالک ہے یعنی اور تو اور سعودیہ ہمارا سب سے بڑا اچھا دوست ہے ہمسائیہ ہے مسلمان ممالک ہے اور وہاں پہ کھانا کودار مکہ مدینہ کی ویسے سے ہمیں جو اینا پڑا ہمارا ایک رشکہ ہے تو لیکن وہ بھی جو اینا ہمارے پاسبورڈ کو اور ہمارے کسی کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے ہماری کرنسی کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ کل میرے کھا رہا ہے یو اینا بھی انہوں نے بھر کوئی پابندی لگا دیا پاکستان کے بھرکل پاکستان شہریوں پر پابندی لگائی ہے اور وہ پاکستانیوں کو خبردار بھی کیا جو وہاں پہ رہتے ہیں کہ جی غلط حرکتوں میں نہ پڑے جو ہم آپ کو نکال دیں گے آپ نے کہا کہ مریقہ کا تختہ پلٹا ہے تو دنیا کا پلٹے گا ترمپ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جنگیں نہیں چاہتا جنگیں ہو نہیں میں روکوں گا کیا واقعی روڑ چاہتا ہے ترمپ کہتا ہے کہ میں جنگیں نہیں چاہتا دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں میں روکوں گا تو کیا روک پائیں گے بھئی جنگیں کروا ہی ہونے ہیں تو وہ جمبردی پر اگر ان کا جنگیں کرواڑے والا چلے گا دوسرا شریف بھات بھی اگر آ گیا تو وہ رکوا دے گا کوئی ایسی بات نہیں تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں پچیس میں بڑی تردینیاں ہونے والی اگلے سال بڑے بڑے تردینیاں بڑے 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 برج اُلٹنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کے گنچہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تو پچیس میں پاکستان کے لئے بہتری لار ہے بہت سے بہتر ہوگا بہت سے فجلت ہوگا بہت سے غیمت ہوگا انشاءاللہ پاکستان امام کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچیس میں کچھ قدرے بہتری آئے گی اور انشاءاللہ کرنسی بھی ٹھیک ہو جائے گی ملک احلاق بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ملک میں امن کا بول بالا ہو گئی انشاءاللہ میان جی تینکیو سو مچ اینڈ پہ کوئی میسیج ہو کوئی پیغام میسیج تو بیٹا یہی ہے کہ اللہ بات اللہ سے انتظا ہے کہ وہ ان ہمارے مسلمان بھائیوں پہ رحم کرے کرم کرے کیونکہ انہی کے ہی غلط کارناموں کی بیرے سے جب غلط کو غلط نہیں کہتا تو وہ سمجھ سے بہت بڑا ضرم ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی قانون کا قاتل بندہ ہو جب بندے کو مطلب کہ ایک بندہ کسی کو بغیر کسی وجہ کی قتل کرتا ہے وہ سمجھ پوری دنیا کا یعنی عالم اسلام کا قاتل ہے تو اسی طریقے جو بندہ صحیح بات کو صحیح نہیں کہتا اور غلط کو غلط نہیں کہتا وہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم آگی ہے اور یہ چیز ہمارے پاس ہے اللہ مطلب ہے اس سے ہمیں نظار دلائے اور ہمارے لوگوں کو صحیح بات کرنے کی اور راہی مستقیم پہ چلنے کی توفیق نات برمائیں اور ہمارے لوگوں کو اس ناغانی آفتوں دعا ہے اور لوگوں سے بھی التجا ہے کہ لوگ اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمیں ملک کے حالات کو بگرتے ہو کو دیکھیں اس سے خوش نہ ہوں بلکہ اسے کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رجی کریں اور اللہ مطلب سے التجا کریں بلکل بے شک اللہ اللہ مطلب محمد اللہ صحابی اللہ ملک 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 موسیقی